صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ہے اس کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سو دس ہجری میں وصال ہوا ہے حضور کا وصال ہوا ہے گیارہ ہجری کے حوائل میں اور ان کا وصال ہوا ہے ایک سو دس ہجری میں تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً ایک سو سال بار زندہ رہے ہیں آخری وقت ہے ان کا آخری سال جو تھا ان کا حج کا موسم تھا تو وہ وہاں آگے حجوم میں اور ایک اوچھے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں آؤں اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا صرف میری آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا اللہ اکبر پھر لوگوں کا کیا پیار ہوا ہوگا یہ کل میں نکلا سڑک پہ تو یہاں ساروکی سے لے کر غازی المدین کے مزار تک لوگ گاڑی سے چمٹتے تھے اور گاڑی کو ہاتھ لگا لگا کے چومتے تھے اور میں اندر سے کہتا تھا تو تو بہت چھوٹا شخص ہے تیری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے تو میں کہتا یہ کیوں اس سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ میرے لبوں پہ نام محمد کا وظیفہ ہے یار چودہ صدیوں کے فاصلے پہ میرے جیسا نکمہ شخص بھی حضور کا نام لے تو لوگ گاڑی سے لپٹیں تو یار مجھے بتاؤ جس نے خود حضور کو دیکھا ہوگا تو کتنے ناز سے کہا لوگو آؤ اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو اقبال نے کہا تھا نا کہ نصیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں فخر ہم کو بھی ہے شاگیر دیر داغ سخن دانگا جس نے داغ دیلوی کو دیکھا وہ ناز کرتا اقبال استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر وہ بڑے کمال درجے کے قاتب تھے اور فارسی کے اچھے شاعر تھے تو وہ کبھی بات کرتے تو کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں مولانا زفر علی خان زمانے میں زمین دار اخبار نکالتے تھے تو اس کی شاہ سلخیاں وہ لکھتے تھے کوئی زمانہ لکھتے رہے ہیں تو وہ کہتے تھے میں مولانا زفر علی خان کا ساتھی رہا ہوں جس نے اقبال کی مجلس میں چند لمحوں کے لیے بیٹھنے کی سعادت پائی ہو وہ تو فخر کرے جس نے داغ دیلوی کو دیکھا ہو وہ تو ناز کرے اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ کیوں ناز نہ کرے وہ فخر کیوں نہ کرے کہا لوگو آؤ اس وقت کوئی کائنات میں دوسرا نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو سب سے آخری شخص میں ہوں جس نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو لوگ جمع ہو گئے حجوم بن گیا میں توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہوں گا یہ سارے انتظام بات میں ہو جائیں گے اس لیے کہ تذکرہ چڑا ہے حضور کے حسن کا اور حسن ایسا ہے پہلے اس پر انہمار کی ایک بات سن لیں یار چیرہ حضور کا تو چیرہ رہا نا ایک صحابی ہیں حضرت محمونہ بنت کرتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے شوق تھا میں کہ حضور کو دیکھوں تو ایک در میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے گئی اور یہ حجت الودا کا موقع تھا حضور اونٹنے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے میرے باپ نے حضور سے کوئی بات کی لیکن حضور کے جلال کی چمک اتنی تھی جمال کی کہ میری حمد نہ پڑی کہ میں حضور کا چیرہ دیکھ سکوں تو کہتی ہیں لوگوں میں نے حضور کا چیرہ تو نہیں دیکھا لیکن میں نے حضور کے پاؤں دیکھیں اور پھر فرماتے ہیں ما نسیتو فی ما نسیتو تولا اس باہو کہتی ہیں حضور کے مبارک پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان میں جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے فرماتی ہیں آج تک میں اس کی لمبائی کے حسن کوئی نہیں بھول سکتی یار جس کے پاؤں کی انگلی کا حسن مہد کر دیتا ہے اور ساری زندگی نشائی نہیں اترتا اس کے چہرے کے جمال کی قیفیت کیا ہوگی ایک شاعر نے کہا قدموں پہ جبین کو رہنے دو قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا حضرت عبو تفیل نے کہا لوگو سنو اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو لوگ حجوم کر کے جمع ہوئے حج کا موسم تھا حج کے مسائل پوچھیں ہوں گے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تقربہ ہے کہ ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا کرتا ہے زندگی میں پہلی بار گیا ہے اگر ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی سال کے بعد گیا ہے عید کے موقع پہ ہر سال مولی صاحب کو عید کا طریقہ بتانے ہی پڑتا ہے اس لئے کہ سال کے بعد آئی ہے تو حج کے ایام میں بھی یہ ہوتا ہے ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہے تو ایک صحابی مل گیا ہے تابعین نے پوچھا ہوگا کہ حضور نے حج کیسے کیا منا میں کیسے گئے عرفہ میں قیام کیسے کیا حضور علیہ السلام نے عرفات میں قیام کیسے کیا مزدلفہ میں قیام کیسے کیا رمی جمال کیسے گیا لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے کسی میں حج کا مسئلہ نہیں پوچھا کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کا چیرہ کیسا تھا حضور کی آنکھیں کیسی تھی آنکھوں میں مازاد کے ڈورے کیسے تھے ظلفیں کیسی تھی حامیم کے کندل کیسے تھے صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو طفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا اور وہ آپ یاد کرنا چاہئے تو یاد ہو سکتا ہے وصاف بن جائیں حضور کے علماء نے لکھا ہے جو شخص حضور کا حلیہ بیان کرے لوگوں کے دل میں اس کے لئے جگہ بن جاتی لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہر بندہ چاہتا ہے نا ہر دل عزیز بن جاؤں تو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر نسخہ بتا رہا ہوں وہ سنیاسی بابے تو ساتھ لے کے نسخہ مر جاتے ہیں لیکن میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں اگر چاہتے ہو کہ ہم ہر دل عزیز بن جائیں حضور کے حسن کے قصیدے پڑا کرو لوگ تم سے پیار کریں تو حضرت ابو طفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا یاد کر لے ایک تو چٹے رنگ کے تھے حسن نمکین تھا ہر معاملے میں توازن تھا تین لفظوں میں حضور کا متوازن سوا صدر والبطن پیٹ اور سینہ برابر پیٹ اٹھا ہو سینہ اندر ہو حسن ختم ہو جاتا ہے سینہ آگے نکلا ہو پیٹ چپکا ہو تو یہ بھی حسن کو زائل کر دیتا ہے سینہ اور پیٹ برابر ہو تو یہ اعتدال ہے قلائیاں حضور کے مبارک کندے مبارک حضور کے بازو سب برابر تھے جو ہے موزونیت کے ساتھ بڑے تھے قان رسول اللہ لیسا بالطویل الممغت ولا بالکسیر المتردد قد ایسا کہ نہ پست کہا جائے نہ بہت لمبا کہا جائے چونکہ بہت لمبا قد بھی حسن میں جو ہے وہ نقصان کا سبب ہے چھوٹا قد تو ہے یہ نقصان کا سبب ہے حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے لیکن ایک شان اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی دی تھی کہ لمبے لمبے قد والے صحابی بھی تھے حضور کا قد لمبا نہیں تھا حضور کا قد درمیان نہ تھا لیکن جب حضور آتے نا تو دس ہزار کا مجمع بھی ہوتا حضور کے کندے سدوں سے اوچھے دکھائی دیتے یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دیتے اور جنہوں رب نے اوچھا کیا ہے کون اس کو نیچہ کر سکتا ہے حضور کے کندے اوپر دکھائی دیتے ازہر اللون نکھرا ہوا رنگ اب ید اللون چمکدار رنگ اللہ اکبر اور پھر حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا کچھ حسن میٹھے ہوتے ہیں جمال یوسفی میٹھا تھا زنان مصر کی عملیاں کٹ گئی اور حضور کا حسن نمکین تھا نمکین میں کشش زیادہ ہوتی ہے شاہ ولی اللہ مہدر سے دیلیو فرماتے ہیں میرے والد نے حضور کو خواب میں دیکھا یہی سوال پوچھا حضور حسن سبی کی نسبت حسن ملی کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے اور آپ نے خود کہا ہے میں نمکین حسن والا ہوں میرا بھائی یوسف مٹھے حسن والا تھا لیکن وہاں انگلیاں کٹ گئی یہاں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ حسن ملی زیادہ پر کشش ہوتا ہے تو حضور نے جواب کیا دیا اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چپا دیا کوئی محبنی چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے کتیل شفایی تو یہاں تک آگے بڑھ گیا کہ اس حد تلق بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتے وہ کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میرا یار آئینہ بھی نہ دیکھے خود بھی اپنے آپ کو نہ دیکھے تو کہاں میرا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے چھپے ہوئے